ایسی نفعاں سور وان ایٹی ایٹ کا بیان ہے کل کا بیان یہاں پر ختم ہوا تھا کہ محبوب آپ کہیئے کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے جتنا اللہ چاہے یہاں تک کل بیان ہوا تھا اب اس آیہ کریمہ کو جو دوسرا حصہ ہے اگلا جس کا بیان آج ہے وَلَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَقْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ اور اگر میں غیب کو جانتا تو میں خیر کسیر جمع کر لیتا وَمَا مَسْفَنِيَسُوا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی اِنْ آنَعِ اللَّا نَظِيرٌ وَبَشِيرٌ لِكَوْمِي يُؤْمِنُونَ میں تو صرف ایمان والوں کو عذابِ الٰہی سے درانے والا اور اخر بھی ثواب کی بشارت دینے والا ہوں اب جیسے کل اس کے پہلے حصے کے مطالق بڑی تفصیل سے ایک ڈسکشن ہوئی تھی کہ اس میں اس چیز کے کیا معنی کہ میں کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں میں تو اپنے لیے جس کے اوپر بعض لوگ ماذا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں تنقیز کا پہلو نکالتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اپنے نفع اور ضرر کے مالک نہیں وہ کسی اور کو کیا نفع پہنچا سکتی ہیں اور وہ ایک بڑی کمپلیٹ اس کے پر ڈسکشن ہوئی تھی اسی طرح آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اور اگر میں غیب کو جانتا یعنی اگر میں از خود غیب کو جانتا کیونکہ اب جب اس کی انٹرپرٹیشن آپ کے سامنے بیان ہوگی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی کہ اگر میں از خود اصل میں کہا جا رہا ہے از خود خود سے میں غیب کو جانتا تو خیر کسیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں تو صرف ایمان والوں کو ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں اللہ کی عذاب سے ڈرانے والا اور آخرت کا جا ثواب ہے اس کی بشارت دینے والا ہوں جنسی میں تو اب اس آیہِ کریمہ سے بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمِ غیب کی نفی ہوتی ہے بظاہر تو ایسی محسوس ہو رہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ اگر میں غیب کو جانتا ہوں تو میں خیرِ کسیر کو جمع کر لیتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ غیب کو نہیں جانتے تھے آپ کو غیب کے اوپر اطلاع نہیں تھی اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی لیکن مفسرین محققین علماء نے اس کی اس کی جو ٹرانسلیشن کی اس آیت کی وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیے اگر میں خود اسے غیب کو جانتا اگر میں خود بظاہر تو ایسے بظاہر اگر آپ آیت کو پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو آپ کے علمِ غیب کی نفی ہے اس میں لیکن اگر جب آپ قرآن پاک کی مختلف آیات کو پڑھتی ہیں یا احادیث کو دیکھتی ہیں تو پھر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ نہیں یہاں اصل میں اس کے معنی یہ ہے اس آیت کی کہ اگر اگر یہ اگر یہاں اس آیت کے یہ معنی نہیں کریں گی تو پھر وہ سینکڑوں احادیث اور درجنوں قرآن پاک کی آیات کہاں لکھے جائیں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمِ غیب کا ذکر ہوا ہے پھر آپ ان کو کہاں لکھے جائیں گے تو اس لیے پھر آپ کو یہاں ان سینکڑوں احادیث کو جن میں سے چند ایک احادیث ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یا ان چند آیات کو ان کی صحیح ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن کو سمجھنے کے لیے پھر یہاں آپ کو یہ ترجمہ کرنا پڑے گا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَسْتَقْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ اگر میں خود سے غیب کو جانتا خود سے علمِ غیب یہ میری ذاتی کوئی چیز ہوتی یہ میری اپنی ذاتی کوئی ملکیت ہوتی خود سے جانتا نہیں خود سے غیب کو جانتا تو میں خیرِ قصیر جمع کر لیتا تو ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ خود سے غیب کو جانتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو علمِ غیب عطا فرمایا گیا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اب اللہ جتنا مرضی عطا فرما دے آپ کو جن سے اس سمندر کی وسطوں کی ہماری اکل احاطائی نہیں کر سکتی تو بظاہر تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علمِ غیب کی نفی ہوتی ہے لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنکڑوں غیب کی خبریں دیں ہیں جیسا کہ ابھی پرسوں کے جو درس تھا اس کی اندر آپ کو یاد ہوگا کہ قیامت کی نشانیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنکڑوں نشانیاں بتا دی صرف صرف اور صرف سن نہیں بتایا وقت بھی بتا دیا دن بھی بتا دیا اور مینہ بھی بتا دیا اور تمام چیزیں وہاں تک پہنچا دیں لے گئے اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا پھر اس میں بھی درجنوں ایسی حدیث بیان ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علمِ غیب کی جنسی ہیں قرآن پاک کے اندر بشمار ایسی آیات موجود ہیں اور سنکڑوں احادیث بھی موجود ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر کہ جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں علمِ غیب کی جس علمِ غیب کی نفی کی گئی ہے نا وہ خود سے غیب کو جاننے کی نفی کی گئی ہے خود سے تو بھئی وہ تو ہم کہتے ہی نہیں کہ آپ خود سے جنسے غیب کو جانتے ہیں آپ کو اللہ نے علمِ غیب بتا فرمایا آپ کو اللہ نے علمِ عطا فرمایا جیتنا بھی عطا فرمایا تو خیر احادیث میں علمِ غیب کا بھی ذکر ہوا اور ایمان بالغیب کا بھی بکسرت ذکر ہوا جنس ہے اور ہر وہ چیز جو آنکھوں سے غیب ہو وہ کیا ہوتی ہے غیب ہوتی ہے ہر وہ چیز جو آنکھوں سے غیب ہو وہ اس کو آپ غیب کہیں گے تو ہر وہ چیز جو آپ سے غیب ہے وہ غیب ہے کتابوں کے اندر اس کی جو تفسیر کی گئی ہے اور امام ابو اسحاق نے یوں میں نونہ بالغیب کی تفسیر میں کہا کہ وہ ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ان سے غیب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی جیسے مرنے کے بعد اٹھنا ہے کہ آپ نے وہ وقت دیکھا ہے جنت کو دیکھا ہے دوزخ کو دیکھا ہے اور جو چیز ان سے غیب ہے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی وہ غیب ہے یا ہر وہ چیز جو آنکھوں سے غیب ہو وہ بھی غیب ہے جو تھی یہ تو خیر بیسے تو قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں میں فیلہر ایک آیت آپ کے سامنے بیان کرتا عالم الغیب فلا يظہر علا غیبه یا حدا اللہ من ارتضا من رسول اللہ عالم الغیب ہے سب اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا ماں سوائے ان کے جن سے وہ راضی ہو اور وہ اس کے کون سب رسول ہیں سب رسول اللہ وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا ماں سوائے ان کے جن سے وہ راضی ہو اور وہ کون لوگ ہیں جو اس کے رسول ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علم غیب اللہ نے عطا فرمائے ہیں ان کو اللہ نے علم غیب عطا فرمائے اب میں اس طرح کی بے شمار آیات آپ کے سامنے ارز کر سکتا ہوں اور بیان کر سکتا ہوں یہ ایک آیت سورة الجین کی آپ کو سمجھانے کے لیے دو آیات میں نے بیان کروں اچھا اب حدیث کی طرف آ جائیں حضرت حجیفہ بیان کرتی ہیں اب یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت حجیفہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے اندر تشریف فرما تھی حضور اور قیامت تک جو جو چیزیں پیش آنے والی تھی آپ نے ان میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑی اور ہمیں سب کچھ بتا دیا بخاری شریف کی حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے سونہ نے ابو دعوت شریف کی حدیث ہے مسند امام احمد کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور قیامت تک آنے والے تمام واقعات حضور نے ہمیں بتا دی بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے امام ترمزی نے کہا اور اس میں حضرت خجیفہ ابو مریم زید بن اکتب اور حضرت مویرہ بن شعبہ اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں بتا دی اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ فضاء میں جو بھی اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ تھا آپ نے ہمیں اس کے متعلق بھی ذکر کر دیا یعنی قیامت تک حضور نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جو حضور نے نہ بتائی ہو تو قرآن کریم کی جو آیات ہیں جو آیات ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں یہ جو ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرُ کہ اور اگر میں از خود غیب کو جانتا تو میں خیرِ قصیر جمع کر لیتا ہوں یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ خود سے نہیں اللہ نے آپ کو غیب قیل مطاف فرمایا تھا اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی مسلم شریف کی اس نے ابو دعوت شریف کی حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی انہا بیان کر دی ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئی کیا ان کی قسمت ہوگی اس حبیہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آگئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا اور آپ کا سرِ اقدس سے ہلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے آرام ملا سو گئے کھانا کھایا سر سے ہلایا حضور سو گئے اچانک ہستے وے بیدار ہوئے اٹھے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے ہسایا آپ کیوں ہس رہی ہیں آپ نے فرمایا مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے جو سمندر کے راستے جہاد کریں گے حضرت امی حرام نے کہا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے حضور نے کہا مجھے ایسے لوگ دکھائے گئے اپنی امت میں سے جو سمندر کے راستے جہاد کریں گے اس وحابیہ نے اس نے کیا کہا اس نے کہا آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے اچھا آپ نے نہ ان کے لئے دعا کی اچھا ٹھیک ہے یا اللہ اس کو بھی انہی لوگوں میں سے کر دے جو جہاد کریں گے سمندر کے راستے اس میں سے کر دے اچھا اتنا کہا حضور پھر سو گئے تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر ایک دم بیدار ہوئے اٹھے اور ہس رہے تھے مسکر آ رہے تھے تو میں نے پھر ارس کیا یا رسول اللہ اب آپ کس بات پر ہس رہیں فرمایا مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ میری امت کا جو لشکر جو پہلا لشکر کیسر کے شہر میں جہاد کرے گا وہ لشکر بخشا ہوا ہے بخشا ہوا حضور نے فرمی میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے پھر کہا یا رسول اللہ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دی آپ نے فرمایا کہ تم پہلے لشکر میں سے ہو تم نے پہلے دعا کروا تلیئے کہ وہ جو سمندر کے راستے جہاد کرے گا مجھے اس میں سے تم اس میں سے ہو اب وہ فرماتی ہیں کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے سمندر کے راستے جہاد ہوا اور اس جہاد میں میں بھی تھی وہ جو حضور نے دعا فرمائی تھی اور ان کو بشارت دی تھی اور فرما اور وہ اپنی سواری سے گر گئے اور جب ان کو سمندر سے نکالا گیا تو وہ جا بہق یعنی شہید ہو چکی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے فرما دیا تھا اب یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے جنسی متفق حدیث ہے یہ اسی طرح حضرت صفینہ بیان کرتی ہیں حضرت صفینہ دلائل النبوت کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت تیس سال رہے گی کتنے تیس سال خلافت رہے گی تیس سال پھر اللہ جس کو چاہے گا ملک دے دے گا اور یہ سننے ابو دعوت شریف اور محسن عامد دلائل النبوت کی حدیث ہے حضور نے فرمایا خلافت کتنے سال رہے گی تیس سال اب اگر آپ کیلکولیٹ کریں یہ تو حضور نے تو اپنی زندگی ظاہری زندگی مبارک میں فرما دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فاباد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت دو سال اور چار ماہی نے رہی اور حضرت عمر فاروق کی خلافت دس سال اور چھ ماہ اور چار دن رہی اور حضرت عثمان کی خلافت بارہ دن کم بارہ سال رہی اور حضرت علی کی خلافت دو یا تین ماہ کم پانچ سال رہی آپ اس کو کلکولیٹ کریں پورے تیس سال بنتی حضور نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا حضور نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا حضرت انس بیان کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے مختلف کتابوں میں یہ پڑھی بھی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ سلام اہد پہاڑ کے اوپر چڑھی اور بعض روایات میں کوئی دوسرا پہاڑ تھا اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گنی تھی وہ جو پہاڑ تھا نا وہ پہاڑ لرزنے لگا اس کو شیورنگ ہو گئی وہ لرزنے لگا نبی پاک صلی اللہ سلام نے فرمایا پہاڑ ساکن ہو جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں نبی تو آپ خود ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان گنی تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں اور دو شہید کون ہیں حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان گنی اسی طرح بخاری شریف مسلم شریف اور کتابوں کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ نے بی بی فاطمہ تو زہرہ کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی تو وہ رونے پڑھیں اور پھر انہوں نے آپ کے کانوں میں کچھ سرگوشی کی تو آپ حس پڑھیں حضور نے پہلے اپنی بیٹی کے کانوں میں سرگوشی کی تو وہ رونے لگ گئیں اور پھر سرگوشی کی تو وہ حس نے لگ پڑھیں بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے سرگوشی کر کے جب پہلے فرمایا تو آپ نے مجھے اپنی وفات کی خبر دی جس پر میں رونے لگ گئی اور پھر آپ نے مجھے یہ خبر دی کہ سب سے پہلے آپ سے میں ملوں گی تو میں مسکرانے لگ گئی اور دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ ہی کا مسال مبارک ہوا اسی طرح ایک حدیث میں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صحیح بخاری شریف کی حضرت اب بقرہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور حسن بن علی آپ کے پہلوں میں تھے حسن بن علی امام حسن تو آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی ان کی طرف دیکھتے کبھی لوگوں کو دیکھتے اور کبھی حسن کو دیکھتے بیٹھے ہوئے کہاں تھے ممبر رسول پر آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ اس کے سبب سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلاح کروائے گا اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے کہ حضرت امار بن ابی امار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا خواب میں اب اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے خواب دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بکھرے وے تھے اور غبار آلودیں خواب میں دیکھا کس نے دیکھا حضرت اباس نے کہ حضور کے بال مبارک بکھری میں اور غبار آلودیں اور آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضور دوپیر سے ایک شیشی اٹھائی میں ہے اور اس شیشی کے اندر خون ہے خون بھرا ہو ہے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فیدہ ہوں خواب کے اندر حضرت اباس نے ان سے پوچھا یہ کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے میں آج صبح سے یہ خون جمع کرتا پھر آج صبح سے تو وہ فرماتی یہ کہ جس دن انہوں نے وہ خواب دیکھا تھا انہوں نے وہ دن یاد رکھا جس دن انہوں نے وہ خواب دیکھا تھا انہوں نے وہ دن یاد رکھا اور جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو وہ بھی سال کا وہی دن تھا سال کے جس دن میں انہوں حدیث سنائیں اسی طرح حضرت انس میان کرتی ہے کہ جنگ بدر کے دن نبی پاک نے فرمایا جنگ بدر والے دن کل یہ فلان کے گرنے کی جگہ ہے اور آپ نے وہاں پر ہاتھ رکھ دیا پھر آپ نے فرمایا یہ فلان کے گرنے کی جگہ اور آپ نے فرمایا یہ فلان کے گرنے کی جگہ ہے جنگ بدر سے ایک دن پہلے ابھی دو چار دنوں پانچ دنوں کے بعد پھر جنگ بدر کا دوبارہ سے بڑا تفصیل سے ذکر شنون ہونے والا قرآن کریم کی اندر سورہ انفال کے اندر اچھا یہ فلان کی گرنے کی جگہ حضرت انس فرماتی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جہاں جس جگہ پر نبی پاک نے ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا نا کہ کال یہ فلان بندہ یہ مرے گا آپ فرماتی ہیں وہ بندہ حضرت انس قسم کھا کر کہتی وہ بندہ اسی جگہ کے پر مرا جن جگہ پر حضور نے نشان لگایا تھا اس جگہ یہ بندہ مرے گا اس جگہ وہ بندہ مرے گا قسم کھا کر فرماتے ہیں اگلے دن وہ بندہ اسی جگہ پر مرا ہوا تھا جنگ کی اسی طرح حضرت ابو حریرہ بیان نبی پاک صلی اللہ نے جو وزوہ ہند کا وعدہ فرمایا وہ بھی حدیث اپنی جگہ سنن نسائی شریف کی وہ بھی ظہور ہوگا انشاء اللہ اسی طرح ایک امام ابن ساتھ عبداللہ بن حارس بن نوفل سے روایت کرتی کہ جب جنگ بدر کے دن نوفل کو قید کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ان سے فرمایا اب ان کو قید کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اپنی جان کے فدیے میں غالب انہوں نے میں نے ایک روایت میں پڑھا انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو اچھا حضور تو اپنی جان کے فدیے میں کیا دیتی ہو تاکہ تمہاری جان بخشی کر دی جائے ان سے فرمایا اپنی جان کے فدیے تو حضور نے فرمایا اپنی جان کے فدیے میں وہ نبی پاک صلی اللہ نے ان کو کہا اپنی جان کے فدیے میں وہ نیزہ دے دو جو جدہ میں رکھا ہو ہے جو جدہ میں رکھا ہو ہے وہ فرماتی اللہ کی قسم اللہ کے بعد میرے علاوہ کسی کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ جدہ کی اندر واقعی میں ایک نیزہ رکھا ہو ہے بتا نہیں کتنا قیمتی نیزہ ہوگا جیسا بھی ہوگا میرے سوائے یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا سوائے خدا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے مجھے فرمایا وہ جو وہاں پر نیزہ رکھا وہ لے امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی امام مسلم نے ام سلمہ سے روایت کی اللہ کے رسول نے حضرت امار بن یاسر کو فرمایا کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا امام بھیکی اور ابو نیم نے حضرت امار کی کنیز سے یہ سنا کہ ایک دفعہ حضرت امار شدید بھی ہوش ہو گئی اور آپ پر غشی تاری ہو گئی کچھ دیر کے بعد افاقہ محسوس ہوا تو دیکھا ان کے گرد کھڑے لوگ رو رہی ہیں تو آپ نے انہیں تمہیں اندیشہ ہوا کہ میں اپنے بستر پر مروں گا آپ فرمانی میں لگیں کہ مجھے میرے حبیب اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ مجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا مجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور مرتے وقت میرے موں میں دودھو گا بکری کا دودھو گا میرے موں میں اور جنگ سفین کے اندر جب آپ زخمی ہوئے تو آپ کو دودھ پیش کیا گیا جب آپ نے دودھ دیکھا تو اب بجائے رونے کے آپ ہسے آپ ہسے آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہس کیوں رہی ہیں فرمایا مجھے میرے حبیب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آخری جو گھون تم پیو گے نا وہ دودھ ہوگا دودھ اور پھر وہ وہیں شہید ہوگئے اسی طرح کتنی حدیث حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد اور امام بھیکی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز بن جبل کو یمن کا والی بنا کر بھیجا چیف جسٹس یمن کا حضرت معاز بن جبل کو اب حضور ان کو الودا کرنے کے لیے حضور تو پھر وہ دیکھ رہے تھے جو قیامت تک ہونے والا ہے حضور حضرت معاز بن جبل تو وہ نہیں نہ دیکھ رہے ہوں گے جو حضور دیکھ رہے تھے تو حضور جانتے تھے اب معاز کی میرے سے ملاقات نہیں ہوگی جانتے تھے اس لیے ان کو آہا چھوڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گئے جانتے الودا کرنے کے لیے تو آپ حضور نبی ان کو وسیعتیں فرمارے تھے وسیعتیں اچھا معاز یعنی ایسے کر لینا اچھا ایسے کر لینا ایسے ایسے کر لینا اب جب ساری وسیعتیں حضور کر رہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ایسے جیسے آپ فرمارے ایسے کر لینا اب جب وہ جانے لگے الودا کرنے کے لیے تو حضور نے فرمائے اے معاز ایک بات اور بتاؤں فرمائے معاز اب آج کے بعد تیری اور میری ملاقات نہیں ہوگی اب تیری اور میری ملاقات نہیں ہوگی حضور معاز نے جب سنا فرمائے اب جب تم آوگے نا مدینہ منورہ میں تو تم میرے پاس نہیں آوگے اب تم میری مسجد اور میرے مزار پر آوگے آہا اب تم میری مسجد اور میرے مزار پر آوگے آوگے حضرت معاز نے جب یہ سنا تو آپ سوچیں کہ حضرت معاز کے دل پر اس وقت کیا بزری ہوگی زار و کتار زار و کتار منشل کر دیا آہ یہاں مجھے پھر وہ شیر یاد آگیا جنہاں دے دل بر جانی بچڑا نکون روے مڑ تھوڑا جنہاں دے دل بر جانی بچڑن کون روے مڑ تھوڑا سب روان دا روغ محمد جس دا نام بچھوڑا قسم خدا دی پنا خدا دی اوکھے زخم جدائیاں پچھلے لوگ جدائیاں کولوں دین دے گئے دہائیاں تو جب حضور نے فرمایا ساری وسیعتیں کرنی فرمایا ماز اب ایک بات اور بتاؤں اب تیری اور میری ملاقات نہیں ہوگی اب جب تو آئے گا تو مدینہ منورہ میں میری مسجد کے قریب سے اور میرے مزار پر تیرا گزر ہوگا میرے مزار کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خبریں دی دی حضرت اکرمہ بن نبی جہل ابن ساکر حضرت انس بن مالک سے روایت کرتی ہے کہ حضرت حالت کفر میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ایک انساری کو شہید کر دیا حضور کے ایک صحابی کو شہید کر دیا کس نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اب صحابہ اکرام نے یہ خبر حضور کو سنائی تو حضور حضور کے ایک صحابی کو شہید کر دیا گیا صحابہ اکرام نے بتایا ابو جہل کہ بیٹے اکرمہ نے ابھی وہ صحابی نہیں ہوئے تھے ابھی وہ کافر تھے انہوں نے شہید کر دیا تو حضور کو سن کر بجائے اس کے کہ غصہ چڑھتا غم ہوتا صدمہ ہوتا حضور یہ سن کر ہس پڑے انصار کو بڑی حیرت ہوئی ایک دہشت محسوس ہوئی یا رسول اللہ حضور کی یہ قوم کی آدمی نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور حضور ہس رہی ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اس چیز کے لئے نہیں ہسا میرے ہسنے کی وجہ کچھ اور ہے کہ اس شخص نے اس کو قتل کی ہے جس کا درجہ جنت میں اسی شہید کے برابر ہوگا یعنی یہ تو دونوں جنت میں آمنے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں گے آہ تو یہ جب بات چونکہ انسار کو یہ بات نہیں نہ پتا تھی کہ یہ کرما وہی ہے جو حضور کے اب وہ وقت آنے والے سب سے پیارے غلاموں میں سے ہوگا حضور کا سب سے بڑا خدمت گزار ہوگا حضور کے اوپر سے جان میں چھاور کرنے والا ہوگا جب انہوں نے کہا کہ اس نے آپ کے ایک صحابی کو قتل کر دیا حضور نے فرمایا میں دونوں کو جنت میں آمنے سامنے بیٹھا دیکھ رہا دونوں اسی طرح حضرت عثمان من طلح رضی اللہ تعالی عنہ عثمان من طلح کہتی کہ حجرت سے پہلے ایک روز مکہ مکرمہ میں میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی عثمان من طلح تو حضور نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی حضور نے کہا اسلام قبول کر لو میں نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ اے محمد مجھے کہتے ہو کہ اسلام قبول کر کروں گا جو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ اسلام قبول کر لوں عثمان کہتے کہ زمانہ جہلیت میں پیر والے دن اور جمع رات والے دن سومبہ اور جمع رات کو کعبہ شریف کا دروازہ کھولا کرتے تھے یہ دو دن ہفتے میں کعبہ کا دروازہ کھولا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے حضور نے چاہا کہ وہ بھی کعبے کے اندر داخل ہو جائیں کعبے کے اندر داخل ہو جائیں تو مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ کو بڑی سخت باتیں کر دی اور میں نے بہت زیادہ آپ کی بارگاہ میں غصہ کر دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کے سمندر میں کوئی لہر نہ اٹھی حضور بڑے سبر اور بردباری کے ساتھ میں نے جو غصہ اور بیعدبی کی تھی اس کو سنتے رہے تو حضور نے مجھے فرمایا اے عثمان عثمان من طلح فرمائے عثمان ان قریب تو دیکھے گا یہ جو قابے کی چابیہ یہ میرے ہاتھ میں ہوگی اور اس وقت میں جس کو چاہوں گا قابے کی چابیہ عطا کر دوں گا ہمیشہ کے لئے ہمیشہ کے لئے وہ فرماتے ہیں میں سراپو حیرت بن اور میں نے کہا لقد حلقت قریشن یوم ازم وظلت یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کیا اس دن قریش زلیل ہو چکی ہوں گے کیا ان کی نا خاک میں مل چکی ہوگی ان کے جہو جلال کا آفتاب غرور ہو چکا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو کہا انہوں نے کہا عثمان جس دن یہ چابی میرے پاس ہوگی نا وہ دن قریش کی زلت کا نہیں بلکہ وہی دن تو قریش کی عزت کا ہوگا وہی دن تو ان کے جہو جلال اور جو ان کا آفتاب ہے وہ غروب نہیں وہ تلو ہوگا وہی دن جنس ہے جس دن وہ چابی میرے پاس ہوگی اصل عزت قریش کو اس دن حاصل ہوگی اچھا عثمان منطلہ کہتی ہیں کہ اتنی بات ہوئی حضور قابعے کے اندر چلے گئے مگر حضور کی یہ باتیں جو ہیں یہ میرے دل کے اندر پیوس دو گئیں اور میرا دل یہ کہتا تھا کہ ہو نہ ہو یہ یعنی محمد یہ جو بات کہہ رہی ہے یہ ہو جانا کہ میرے جس دن چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی حضور نے کہا نہیں وہی تو دن ہوگا جس دن قرآش کو عزت ملے گی وہی تو دن ہوگا ان کی کامیابی کا تو مگر حضور کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی اور میرے دل سے ایک آواز آئے یہ ہو نہ ہو یہ قابعے کی چابی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنسی تو پھر جب ایک وہ دن آیا جب مدینہ تو یہ بہس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سوابہ اکرام اور مکہ فتح ہوا تو حضور نے مجھے یاد فرمایا فرمایا عثمان بن طلحہ کو لے آو اب جب میں آگیا اور شوکت سے فرماتے میں گھر گیا جلدی سے کہا چابی لے آیا اور بڑے عدب اور احترام سے میں نے حضور کو چابی دے دی اچھا چابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی چابی مجھ سے لے لی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے وہ چابی مجھے ادا فرما دی فرما عثمان یہ چابی تم لے لو اور میں تمہیں یہ چابی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے رہا ہوں کعبے کی چابی کوئی شخص تم سے یہ چابی نہیں لے گا اور جو لے گا وہ ظالم ہو گر حضرت عثمان من طرح فرماتی میں وہ چابی لے کر واپس لوٹا حضور نے کیا کہا تھا تو اب جب میں چابی لے کر واپس جا رہا تھا حضور نے مجھے چابی کعبے کی واپس دے دی پہلے بھی تمہارے پاس تھی آج بھی میں نے تجھے بخش دی تیرے خاندان کو دی اب جو مچابی لے کے جا رہا تھا نا تو مجھے پیچھے سے حضور نے آواز دی عثمان آہا تو میں لوٹا میں نے پیچھے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے فرمائے عثمان حضور نے فرمائے عثمان مجھے یہ بتاؤ وہ وقت یاد ہے جو بات میں نے تمہیں کہی تھی آج وہ بات پوری ہو گئی حضور عثمان فرماتے ہیں یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے یعنی زبان مبارک سے نکل نہ تھا کہ ایک روز یہ چابی میرے پاس ہوگی اور جس کو میں چاہوں گا یہ چابی دوں گا وہ دن قریش کی ذلت کا نہیں وہ دن قریش کی عزت کا ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی وہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے یارائے ضبط نہ رہا اور بلند آباز سے بلند آباز سے میں نے گا اشہدو انکا رسول اللہ اشہدو اللہ الہہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اشہدو انکا رسول اللہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا جو حضور نے فرمایا تھا وہ ویسے ہی یہ تو میں نے چاند مثالیں آپ کے سامنے حدیثیں ہیں یہ جو درجن دو درجن حدیثیں میں نے بیان کی چاند مثالیں چاند مثالیں سنکڑوں سنکڑوں حدیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضور کے علم ہاں اس کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیہ نے جو علم غیب اطا فرمایا تھا وہ علم کا ایسا عظیم سمندر ہے جس کا تصور بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیہ نے جو علم غیب عطا فرمایا تھا اللہ نے بات پھر وہیں آگئی نہ کہ اللہ نے جو علم غیب اتا فرمایا تو یہ تو ہم کہتے ہی نہیں کہ علم غیب حضور کا کوئی ذاتی علم ہے ذاتی علم کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے بھی ذاتی علم کہاں سے وہ تو اللہ نے آپ کو اتا فرمایا جیسے میں نے پرس و قیامت والے لیکچر کے اندر حضور غوثی عظم شیخ عبدالقادر جلانی کا واقعہ سنایا تھا کہ حضور غوثی عظم نے کیا کیا چیز اس کو بتا دی قرآن کی تفسیر کے کانٹیکسٹ کے اندر قیامت کے اس پرسپیکٹف کے اندر کیا کیا چیز حضور نے غوثی عظم نے بیان کہ کہاں اولاد ہوگی کیسے وہ حفظ کرے گی کہاں مرو گے کتنے سال ہوں گے اور اس کو جو حفظ کروائے گا وہ کون ہوگا وہ عجمی ہوگا وہ نابینہ ہوگا وہ حافظ ہوگا وہ سات سال کی عمر میں کرے گا وہ سات مہینے میں کروائے گا ایک ایک چیز وہ قلائد الجواہ اور بہجت الاسرار کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو علم غیب عطا فرمایا تھا وہ علم کا ایسا سمندر ہے جس کا تصور بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے کس چیز کی بحث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ان کے پاس نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقل سے پیدل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اس بات کے اپر بحث جب اللہ نے عطا فرما دیا تھا پھر اس میں بیعث تو ختم ہی ہو گئی اللہ جس کو اللہ جس کو جو مرضی چیز عطا فرما دے میرے حضور قبلہ کعبہ آپ فرمایا کرتے تھے کملی والن ویچ قرآن مولا دیتے ہیں کملی والن ویچ قرآن مولا دیتے ہیں اللہ پاک غفور رحیم سنے دتا غیب دائل محبوب تائیم اللہ پاک غفور رحیم سنے مہوالل ویچ قرآن مولا دیتے ہیں پیج چھڑیے رب علیم سنے وندن غیب نبی نیا جاگتائیں کردے بخلن نبی کریم سنے ابھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور غیب کے بتانے میں بخیل ہے قرآن گواہ ہے وما ہوالل غیب بدنین قرآن گواہ ہے اس کے اوپر تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان آیات جو چند آیات میں نے ساری آیات بیانی نہیں کی اور یہ جو چند احادیث میں نے آپ کے ساتھ سنکڑوں احادیث ہیں سنکڑوں احادیث جو حضور کے علم غیب کا اظہار اور بیان کر رہی ہیں تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا جو علماء حق مفسرین حق جنہوں نے حق ادا کی ہے اس کی تفسیر کا کہ انہوں نے ترجمہ اس کا پھر یہی بنتا ہے کہ وَلَوْكُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَقْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ اور اگر میں از خود غیب کو جانتا تو میں از خود خیر قصیر جانتا یعنی اس چیز کا آپ نے اظہار فرما دیا کہ یہ علم مجھے اللہ نے عطا فرمائے وَمَا مَصَّنْ يَعْسُوْا اِنْ أَنَاِ اللَّا نَزِيرٌ وَبَشِيرٌ لِكَوْمِ يُؤْمِنُونَ تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں